عمل کر کے گناہ کر بڑی تو یہ بڑی اہم چیزیں دس اور آخری پوائنٹ بہت امپورنٹ پوائنٹ نے یاد رکھی بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ کیا ہے خائن نظر سے اجتناب خائن نظر وہ نظر جو خیانت کرتی ہے اس لئے کہ اصل جو شہوات جو ہم کو کنٹرل میں کرتی ہے نا وہ شروعات یہی سے ہوتا ہے تو نظر پر کیسے کنٹرل کیا جائے اس کے تعلق سمچن باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چونکہ یہ دس اور آخری پوائنٹیں بچنے کے لئے سب سے امپورنٹ پریکٹیکل ایمانیات وغیرہ وہ سب عمل ہم بتاتے باگئے اب ایمان وغیرہ ذکر ازکار سب ہو رہا لیکن نظری کنٹرل میں تو باقی چیز عمل نہیں مطلب آپ دوا کھا رہے بیماری کے لئے اور وہ بیماری بھی کھاتے ہیں جس سے بیماری بڑھتی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوں گا یاد رکھی تو آخری پوائنٹ ہے کہ قائن نظر سے اجتناب نظر اب یہ بڑا ہم پوائنٹ تھا یاد رکھی کہ نظر اگر حفاظت نہیں ہوں گی تو باقی ساری چیزیں نہیں ہوں گی آئیے سب سے بہلی چیز تو یہ سورہ غافر سورہ نمبر چالیس آیت نمبر انیس میں اللہ رب العلی صلی اللہ نے دیکھی کیا فرمایا اور کہا اللہ فرماتا ہے وہ خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اللہ مہ بن کسیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا خول بیان کرتے کہ یہ خائن نظر کیا ہوتی ہے جو میں نے بلا وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خیانت کرنے والی آنکھ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے مراد وہ آدمی ہیں جو کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے یا کسی قوم پر سے گزرتا ہے اور وہاں کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جب لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو عورت کو دیکھتا ہے اور جیسے لوگ دیکھنے لگے تو نیچے نظر کر کے بڑھے جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں خائن نظر کہ آپ کسی گھر میں گئے کوئی عورت آئی تو آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسے کوئی گھر والا ہے اس لیے کہ نظر اگر نہیں ہوں گے نہ یاد رکھئے کنٹرول تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اسی لیے سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہا مومن مردوں سے کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے شرمگاہ کی حفاظت کریں شرمگاہ کی حفاظت تب ہی ہو سکتی یاد رکھے جب نظروں کو نیچے رکھا جائے ورنہ شرمگاہ کی حفاظت بھی یاد رکھئے نہیں ہوں پائیں گے یاد رکھئے اور اللہمہ ابن خییم الجوزی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا خوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جواب الکافی میں وہ لکھتے ہیں اور یہ نظروں کے تعلوں سے وہ کہتے ہیں عمومن نظر ہی ان تمام حوادیث کی اصل بنیاد ہو جتنے حوادیث دنیا میں ہوتے ہیں نظر اس کی بنیاد ہے شروعات اس سے ہوتی ہیں تمام حوادیث کی بنیاد اور اصل ہیں جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اس لئے کہ خطرات نظر سے ہی جنم لیتے ہیں ان خطرات سے افکار جنم لیتے ہیں جب نظر دیکھتی ہے تو فکر پیدا ہوتی افکار جنم لیتے ہیں ان افکار سے شہوت جنم لیتی ہے شہوت سے ارادے بنتے ہیں پھر لکھتے ہیں یہ ارادے پختہ ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ عزم مسمم بن جاتے ہیں پکا ارادہ بن جاتے ہیں جس کی نتیجے میں لازمی طور پر فیل واقع ہو جاتا ہے کتنے سٹس لکھ رہے ہوں نظریں دیکھتی ہیں بار بار دیکھتی فکر میں تبدیل ہوتا ہے فکریں جو ارادوں میں تبدیل ہوتی ارادے پکی ارادے میں تبدیل ہوتے ہیں پکا ارادہ عمل کے طرف پھر انسان کو مجبور کر دیتا ہے پھر وہ لکھتے پر فیل واقع ہو جاتا ہے جب تک کہ اس پر کوئی رکاوٹ نہ پیش کی جائے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں مطلب جب تک کہ نظروں پر رکاوٹ نہ پیش کی جائے کنٹرول پھر نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ہم کو اپنی نظروں پر کنٹرول کرنا ہے